محبت کی شادی کرنا کیسا ہے؟ محبت کی شادی کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سوالین کے خلاف جانے سے کوئی گناہ ہوگا؟ خاص طور پہ جبکہ اس کے علاوہ کسی سے نکاح کرنے میں انصاف نہ کرنے کا خدشہ ہو؟ نیز کیا محبوب سے صرف اس غرص سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ گھر والوں سے جو مسائل در پیش ہیں ان کا حل نکالا جا سکے؟ حمزہ پنجاب سے کیسے باتیں کرتے ہیں یار؟ دیکھو محبت کی شادی کرنا کیسا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے شادی محبت کی ہی زیادہ کامیاب ہوتی ہے یعنی یہ تو سوال ایسے جیسے کہ نفرت کی شادی کریں پھر یعنی محبت کی نہیں کرے تو کیا نفرت کی شادی ہوگی؟ باقی یہ کہ والدین راضی نہیں ہیں دیکھو مشورہ تو یہی ہے کہ والدین کو منع لیں کیونکہ بہو والدین کی ہوگی بیوی آپ کی ہوگی تو اس کا رشتہ تو والدین سے بھی ہوگا وہ تو آپ کے فیملی ممبر بنے گی وہ جو آپ کی وائف ہوگی تو فیملی کا ممبر کسی ایسی خاتو ایسی عورت کو بنانا جس پہ فیملی ہی ایگری نہ ہو تو پھر وہ ایڈجس نہیں ہو پاتی تو اس لیے میں مشورہ تو آپ کو یہی دوں گا کہ جہاں والدین کہہ رہے ہیں وہی وہی کریں والدین کا تجربہ بھی زیادہ ہے ان کی نالج بھی زیادہ ہے اور وہ آپ کے خیرخواہ بھی آپ سے زیادہ ہیں تو اصولی طور پر تو یہی بات ہے لیکن اگر والدین بہت زیادہ ہردھرمی بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں لڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہوتی بیٹے کی پسند کا خیال ہی نہیں کر رہے ہوتے زرہ برابر بھی اور بہت ہی زد پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے پھر فسادات یہ ہوتے ہیں کہ لڑکا پھر والدین کی مرضی سے شادی کرتو لیتا ہے لیکن پھر بیوی کو محبت نہیں دیتا ہے ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں اس لڑکی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو ایسا کوئی خطرہ ہو تو پھر گنجائش ہے ماں باپ کو کوشش کریں منانے کی مان جائیں ٹھیک ہے نہیں مانے تو پھر کر لیں ویسے بھی آج کل والدین کرتے نہیں ہیں شادی بچے کی کرنے ہی نہیں دیتے وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے آج کل کی حالات بہت چینج ہو چکے ہیں والدین کو معلوم نہیں ہیں اس کو محبت ہو جاتی عشق ہو جاتا ہے اگر ماں باپ شادی نہ کرنے دیں وہ پھر زنا کرنے لگ جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت ہی گندہ پلید عمل ہے زنا حلال نہ پہلے تھا نہ آج ہے کوئی بھی شریعت میں ایسا عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ زنا آپ کے لئے حلال ہو جائے یہ تو کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ کہ ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ برائیوں کی طرف لڑکے جانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی شریعت کا مزاج یہی ہے کہ پھر نکاح کر لو تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ والدین کی مرضی سے نکاح کریں گے تو پھر اس کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو پھر مجبوری میں بہتر یہی ہے کہ جہاں آپ کو محبت ہو گئی ہے وہیں شادی کر لیں تاکہ برائی سے بچیں آپ اور رہا مسئلہ والدین کا تو یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے والدین سے کہیں کہ ایک آپ کی مرضی کی بھی لے آنگا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے ایک شادی اپنی مرضی کی کی پھر ایک ماں باپ کی مرضی کی کی پھر اس کو وہ محبت دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک آفشن اپنی پسند کا بھی ہوتا ہے ایک ماں باپ کی پسند کا بھی پھر اس میں بیوی کو لٹکا کے نہیں چھوڑتے وہ اس کو بھی ٹائم دیں گے اس کو بھی دیں گے جب آپ نے ایک ہی کرنی ہوتی ہے تو پھر اس میں آدمی یہ رسٹ نہیں لے سکتا کہ جی میں نے جہاں مجھے پسند نہیں ہے وہاں کر لوں پھر آدمی ساری اندگی گھلتا رہتا ہے تو اس لیے جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی کر لیں اور جہاں آپ چاہ رہے ہیں وہاں بھی کر لیں اور ایک میرے مشورے پہ بھی کر لیں تین ہو جائیں گی آپ کی ایک تو آپ نے اپنی پسند سے کر لی اور ایک ماں باپ کی پسند سے کر لی اب تیسری جو ہے آپ میرے مشورے پہ کے معاشرے میں طلاق یافتہ بیوہ عورتیں زیادہ ہیں تو وہ آپ کر لیں وہ میری پسند کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو پسند کر کے دوں گا اس سے کریں میرا مطلب یہ کہ تیسری آپ کرنی اپنی پسند سے مشورہ میرا ہے اس میں باقی پھر چوتھی میں ایک چانس رہ جائے گا اب جب تین ہو گئی ہیں تو پھر اب چاری ہو جائیں پوری یعنی جب اتنا تکلف اتنے پھڑے ہوئی گئے تو اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ تین پر اقتفاہ کریں پھر ایک اور کر لیے گا حمزہ صاحب کیسا بہترین حل میں نے آپ کو بتایا ہے خلاصہ یہ کہ یہاں بھی کریں اور ماں باپ کی مرضی سے بھی کریں اور ایک چچا کی مرضی سے بھی کریں اور ایک مامو کی مرضی سے بھی کریں سب سارے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب